راجستان کرکٹ ایسوسییشن کے چناو کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے مکہ منتری اشوگ گہلوت کے بیٹے ویبہو گہلوت نے ایک بار پھر سے آرسی ادھیک شپت کے لیے نامانکن بھرا ہے منگلوار کو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جائپور کے ایس ایم ایس اسٹیڈیم استیت ایسوسییشن کے دفتر پہنچے اس موقع پر انہوں نے اپنی تین سال کی اپلبدھیاں گناتے ہوئے کہا کہ راجستان میں پھر سے انٹرنیشنل کرکٹ میچ کا آئیوجر ہونے لگا ہے اور جلد ہی دو نئے اسٹیڈیم راجستان کو مل جائیں گے اس سے یہاں کے کھلاڑیوں کو اور بہتر منچ اپلبد ہو سکے گا مجھے امید ہے کہ سبھی جلاسنگیں مل کر راجستان کے کرکٹ کو بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں گے تو ہی دوسری اور ویبہ گہلوت کے خلاف راج اندر سنگھ ناندو گھٹ میدان میں ہے ہی میں نے سب سے پہلے تو آدھنی راکٹر سی پی جوشی صاحب کو بہت بہت دنیواد کہ انہوں نے اپنے پینل سے مجھے ایک بار ایک بار دوسری بار موقع دیا ہے کہ میں دکش پتہ میں نامنگن بھرا ہے آپ سب کے موجودگی میں اور پرانچمکتہوں کی جہاں تک بات ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ آدھنی راکٹر جوشی صاحب نے جو ہمیں تین سال پہلے موقع دیا تب بھی ان کا یہی ہم سب کو نردیش تھا کہ آپ لوگ راستان کی کرکٹ کو واپس کس طریقے سے سچاروں سے چلا سکیں اور ساتھ ہی انفرسٹرکچر راستان میں جائپور میں خود کا ایک سٹیڈیم ہونا چاہی تھا ان کا سب سے پہلی جو انہوں نے ہمیں لکشے اس ٹیم بھی دیا تھا بہت برسوں سے یہ مانگ چلی آ رہی ہے کہ خود کا سٹیڈیم آرشیہ کا ہو اور اس دشاہ میں آپ کو سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے آپ نے دیکھا ماننے مکہ منتر جی کے سیوگ آشیرات سے ہمیں زمین الارٹمنٹ کے ساتھ اور ہم لوگوں نے نئے سٹیڈیموں کا کام بھی اب چالو کر دیا ہے اور ہماری اب پراتھمیتہ رہے گی اس آنے والے کارکال میں کہ ہم لوگ اس کو جلد سے پورا کریں اور پردیش کے کھلاڑیوں کو سمرپت کریں ساتھ ہی جائپور اور کے ساتھ ہی ہم ادھائپور میوار میں اور ماروار میں جوتپور میں ہم لوگ نئے کرکٹ سینٹرز ڈیولپ کرنے کا ہمارا لکشے تھا جوتپور میں آپ نے دیکھا کہ پردیش کی سرکار نے بجٹ میں رینویشن کی گوشنا کری تھی بجٹ الیکشن کیا تھا تو اس کے لئے آج اپنے مکھونٹری جی کا پردیش سرکار کا دھنے وال ہم وہاں پہ لیجنز کپ ٹورنمنٹ کروا چکے ہیں جو بہت سفل آئے جنرہ لگ بگ ایک لاکھ بیس سیار کے درشک انہیں پورے تین دن تک میچ کا لفت اٹھایا آنے وال سمیہ میں ادھائپور کے اندر بھی جو زمین الارٹمنٹ ہو چکی ہے ایو ایٹی کے دوارہ وہاں پہ ہمارا باؤنڈری رہا کام چل رہا ہے آنے والے کچھ ہرشوں میں ہم لوگ میواڑ کے اندر بھی ایک انترازشک کرکٹ سیزم کی ہماری لکشیر آئے گا ایسی دسمبر کو نامانکن پتروں کے جانچ ہوگی بائیس دسمبر کو یوگ امیدواروں کے سوچی جو ہے وہ جاری کی جائے گی آرسی اے کی اور سے تو کچھ اس طریقے سے آرسی اے کا یہ چنانوی کاریکرم ہے جو کہ ایسی دسمبر انترازشک کرکٹ سیزم کی ہماری لکشیر آئے گا تیس دسمبر انترازشک تاریخ ہوگی نامانکن باپسی کی اور چوبیس دسمبر کی تاریخ ووٹنگ اور مدگرنا کی ہوگی یعنی کہ سیم ڈے ایک ہی دن ووٹنگ ہوگی مدگرنا ہوگی تو تاریخوں کے آدھار پر یہ ٹیلی آپ کی ٹیوز سکرن پر چل رہی ہے کس طریقے سے چنانو ہوگا پورا وہ جانکار یہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں گرافکس کے مادہ ہم سے جہاں انیس دسمبر جو ہے مطدان سوچی جو ہے جاری کی جائے گی بیس دسمبر کو نامانکن داخل ہوگا یعنی کہ آج کا دن ہے جس دن سے چنانو کے پرکریہ شروع ہو چکی ہے مطداتہ سوچی جو ہے وہ جاری ہوگی آج تو 21 دسمبر کو نامانکن پتروں کی جانچ کی جائے گی RCA کی اور سے اور بورڈ کی اور سے بائیس دسمبر کو یوگ امیدواروں کی سوچی بورڈ جاری کرے گا سب ایک راکومنٹس جو ہے وہ جانچیں جائیں گے اس کے بعد جو یوگ امیدوار ہوں گے ان کی سوچی جو ہے وہ جاری کی جائے گی بورڈ کی اور سے اس کے بعد 23 دسمبر وہ دن رکھا گیا ہے جس دن تک آپ اپنے نام آنکہ جو ہے واپس لے سکتے ہیں 24 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی اور مدگرنا ہوگی